زردیں کم ہیں اور یہ جو پری ہے یہ بہت ہی لا جواب اور بہت ہی کمال پری کی حاضری کا میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن یہ خوبصورتی میں بہت لا جواب ہے بہت پیاری ہے برائے مہربانی اس پری کو کبھی بھی غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کیجئے گا ورنہ اس کی نقصان کے حق تر آپ خود ہوں گے کیونکہ یہ راسکو کی پری ہے یا راسکو ایک اسم اللہ ہے تو اس کی پری ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کی پری کا عمل ہے اس عمل سے اللہ پا رضب کی بہت ساری نیمتیں بھی نوازتے ہیں جو شخص غریب ہو یا جن کے گھر فاقے ہو تو بناظر بلہ یا کوئی ایسی چیز ہو اللہ معاف کرلے اللہ باب ہر کسی کو آپ کی جانب سے رزق عطا فرمائیں تو یہ رزق کے لئے دعا ہے یا راسکو کا برد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا جتنی بھی آپ کی رزق کی تنجیہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یا راسکو کہنے سے اللہ فاق آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے جس کا کوئی شمار نہیں اور نہ ہی کوئی حساب ہوگا اس لئے آپ کو چاہیے کہ یا راسکو کا اسم ویسے بھی آپ پڑھتے رہا کریں میں نے پہلے بھی یا راسکو کے موقعوں کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ لازمان آپ نے پڑھنا ہے اور آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک پری کا نیاب عمل ہے بہت ہی باکمال عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے اس پری کو جتنا بھی آپ کام کروائیں یا کچھ بھی آپ کہیں یہ کبھی بھی انکار نہیں کرتی اور اپنے بلانے والے کو یہ جو اس کے زکادہ ادا کرتا ہے پری ہی اس کو بہت پیار کرتی ہے اور بہت اس کی عزت کرتی ہے اور ہر وقت اپنے مالک کے کام کرتی ہے اور جتنے بھی مسائل ہوں رزق کے پیسوں کے یا کوئی بھی مسائل ہوں اللہ پاک کی طرف سے یہ ہر مسائل کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے ہر مشکل آسان کر دیتی ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک تعویز چل رہا ہے تعویز کو آپ نے اپنے بازوں پر باندھ دینا ہے چالیس دن کئی عمل ہے اور آپ نے نوچندی جمعیرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد آپ نے تین سو آٹھ مرتبہ چالیس دن تک یا رازی کو یا رازی کو یا رازی کو پڑھنا ہے اور رات کو مکمل تنہائی میں پرخیز کے ساتھ تحجوت کے وقت ٹھیک ہے عشاء کی نماز میں تو آپ پڑھیں گی لیکن تحجوت کے وقت آپ اٹھیں گے اور تین سو آٹھ مرتبہ جنسی یہ دعا آپ کو بتائی جائیں گے جو سکرین پر چل رہی ہے اللہمہ سے لے کر ٹھیک ہے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے لیما یوری دون تک ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمان پڑھنی ہے ٹھیک ہے چالیس دن تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ آخری دفعہ اس دعا کی آیات کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے تو ایک پری حاضر ہوگی اور کہے گی اے بندے تُنہیں مجھے یاد کیا اور بتا میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں اور کیا تیری اطاعت کر سکتی ہوں آپ پہلے اسے سلام کیجئے گا اور آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں جھکا کر اس سے بات کیجئے گا ایک نظر دیکھئے گا اور اس کے بعد آنکھیں جھکا لیجئے گا تاکہ پری کو آپ غور سے دیکھتے ہی نہ رہیے گا یہ نہ ہو پری آپ سے ناراض ہو جائے اور اسی وقت غائب ہو جائے آپ نے نظریں جھکا لینی ہے اور عزت کے ساتھ آپ نے پری سے بات کمی ہے عدد کے ساتھ پری سے بات کمی ہے نور کی پری ہے بہت ہی باکمال ہے اور جب بھی آپ عمل کرو جتنے بھی آپ عمل کرو ایک تو یک سوئی کے ساتھ اور کمرے کے اندر کم از کم صرف اور صرف ایک چراغ جلا کے عمل کیا کریں یا پھر زیرو کا بلا پس استعمال کر کے عمل کیا کریں زیادہ روشنی نہ کیا کریں کیونکہ پھر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور آپ اس کو طلب کرنے کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کون سی آیات سے کس چیز سے آپ حاضر ہوں گے تو وہ آپ کو ایک ایسا ہار دے گی اگر آپ کے اخلاق سے خوش ہوئے تو پھر یہ ہار دیتی ہے تو ہار کے جو موتی ہیں آپ اس کے اوپر یا رضا کو یا رضا کو آخر تک جب آپ پڑھ لیں گے جتنے بسم نر موتی ہوں گے ان کے اوپر یا رضا کو پڑھیں گے یا آخری موتی گرائیں گے تو یہ پری حاضر ہو جائے گی اور آپ کی تابداری کرے گی اور جو بات بھی آپ کہیں گے وہ بھی آپ کی مانے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جتنے بھی ہار کے موتی ہوں گے اس حساب سے آپ ادا کریں گے تو یہ پری فوراں حاضر ہو گی اور آپ کے تمام کام کرے گی ہمیشہ یاد رکھیں اتنے نیاب اتنے پیارے پیارے عمل ہیں قدر کیجئے گا ورنہ اگر آپ نے عمل میں کوئی خرابی کی یا کوئی ہوئی تو جو عمل کی بنیاد ہے یا عمل کا طریقہ کار ہے اس کی سزاوار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کریں جو اس کے طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ادا کریں ورنہ پریشانی آپ کو خود ہوگی میرے والد صاحب کے عمل ہیں میرے والد صاحب کے بتائی ہوئی تمام چیزیں ہیں یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی غلطی بھی کی تو اس کے پریشانی ہمیں بھی اٹھانی پڑے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کی تمام پریشانی دکھ تلطیفیں ختم فرما دیں اللہ باق آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں لاپا کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ باق سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچرہ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چرہ ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین نور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ پیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاس من دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائف اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائف کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت اپنے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھولیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری یا کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ دعوت سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھیقل بھی کوئی غلط بار یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے